ذکر فضائل مسائف محمد وعالی محمد بیان فرمائیں گے شہید کے خاص شہید علامہ ناظر باز ابن علامہ عید آخر حسینیہ بلطان بار محمد وعالی محمد بلاتار سلوہ نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری بوضی برانتر صلوات حوظ باللہ والشیطان الرحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زیج آلنا من خدام آل محمد وحیاتنا زدر آل محمد وصلاةنا حزق آل محمد علی شعوم یوم سرورن علی یوم تزویج نور من الدور علی یوم اکران اجبین ادھرن علی یوم اکران ادھرن تزویج روحہ حبیبہی وخاغن تورت سیدھنی وخاصتہ بخلاصتی انفاق تیمہ تبیالی کے اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وشمزی وزواہا والکمری زا تناہا والنہاری زا جناہا والنریلی زا جب شاہا والسماعی بما بناہا والنفزی بما تواہا والنفزی بما صفاہا ملتے ہیں درود پڑیئے پھر بھی تکلیم فرمائے محمد وعال محمد کی ذات پر سرزان پڑیئے ہیں آل محمد پانی مجلس کا یہ صفح ماتم بچھائے قبول مجلس فرمائے آپ کا اس باق دروار میں آیا آل محمد قبول مجلس فرمائے مانے ہم سب کو نواز پنچہ گانا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ولایت یعنی بے قیم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری حادی کا منچہ مل کے ایک درود پڑیئے ہیں کافی دیل سے بجلس چاری ہے میرے بات بھی بہتری بڑھنے والے خوشی فرمائے مجھے پہلے بھائی نے کہا جی خاکر صاحب کو پڑھنے میں باقی آدمی جتنا چاہے برزی پڑھے لیکن میں نے کہا بھائی میں اس سفر میں آئے ہوں میں نے یہاں سے جانا ہے مامو کنجن دو چار چھولے بڑھو میرے بھائی پڑھیں گے میں کسی کو نہیں کہوں گا کوئی بندہ کہاں بیٹھا ہے کوئی یہاں بیٹھا ہے جب ہمارا کیتا ہے کہ جس جگہ پہ شبیر کی مجلس ہو کوئی جلت ہوتی ہے تو جلت میں بندے کی مرضی ہوتی ہے جہاں مرضی بھی آئے تو وہ جو ہے گا نہیں ہے وقت بھی کم ہے اور موسم بھی میں نے وہ چھیڑ دیا ہے جو وقت کی ضرورت ہے آپ لیں گے تو سلام ہے ورنہ دعا ہے زبانہ پڑھتا ہے اللہ نے قرآن میں قسم خرید ہے تو میں نے موضوع پڑھنا ہے وہ موطر کی محنت ہوگی آل محمد صلی اللہ خیلات ہوگی ساتھ دیں گے تو سلام ہے ورنہ یا ایلی یا ایلی اللہ نے قرآن میں قسم خرید ہے کہتا ہے مجھے وَوَي شَمْزِ فَضْزُواحَ اللہ نے سورت کی قسم کھائی ہے جب ترجمہ قرآن کا جانتے ہیں وہ تحید کریں گے اللہ نے ایسے سورت کی قسم نہیں کھائی بلکہ فرمائے اس سورت کی قسم جب وہ پورے کمال کے وقت پہ آ جاتا ہے ہاتھ کوئی اٹھے گا جو سا ہرہ سے خیرات لے گا اس وقتی بات قسم جب سورت پورے کمال کے وقت پہ آ جائے گا وَوَي شَمْزِ فَضْزُواحَ وَالْقَمَعِزَا تَلَحَ اللہ کہتا ہے مجھے چاند کی قسم اور عام چاند کی قسم نہیں اس چاند کی قسم جب کمال پہ آ جائے بات سمجھا ہے تو پھر سادوں پہ سکتا رہو لیکن اللہ سے سمجھنا ہے سورت کی قسم اور ایسے سورت کے نہیں کمال کے فقت کے قسم ایسے چاند کی قسم نہیں اس وقت قسم جب کمال پہ آ جائے وَالْقَمَعِزَا تَلَحَ مجھے دن کی قسم انوانے دن کی قسم تھائی آئے اور عام دن کی رہی جب دن کمال پہ آ جائے وَالْقَمَعِزَا تَلَحَ مجھے رات کی قسم ایسی رات کی رہی جب رات آدھی ہو جائے کمال کے فقت بہتا جائے ہاتھ نہ کہیں اٹھانا ہے چمنا محبت کی ضرور تو پڑھنے لگا ہو بولو نہ بولو تمہاری اپنی مرضی آدھ اٹھا کے دعا دے دینا کہا مجھے صورت کی قسم کمال والے صورت کی قسم مجھے چاند کی قسم کمال والے چاند کی قسم مجھے دن کی قسم کمال والے دن کی قسم مجھے رات کی قسم کمال والی رات کی قسم اللہ پھر فرماتا ہے وَالْسَمَعَا مجھے آسمان کی قسم کمال والے آسمان کی قسم اللہ قدر فَالْفَاجِرِ ذَا تَلَحَ مجھے دن کی قسم کمال والے دن کی قسم اللہ کہتا تین کی قسم زیدن کی قسم تورے سینہ کی قسم بلہ جمین کی قسم تو چوکا نہیں ہے یہ تین کی قسم کمال والے رات کی قسم کمال والے آم مالک سے پوچھ مالک یہ کمال والے تو نے بنائے کم کمال والوں کے لیے ہے فرما سورت کی قسم چاند کی قسم پھین کی قسم رات کی قسم سدارے کی قسم پہران کی قسم فرشکوں کی قسم مالک یہ سب کی تورے قسم کھائی ہے تو قسم نہیں کھاتا زمانہ پہ ہی کھاتا ہے تجھ میں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ یار اللہ بتا تو صحیح یہ کمال والے حیکن کے لیے یہ کمال والے بندہ وہ بے کمال ہوگا تو کمال کا جملہ نہیں سمجھ سکے گا مالک حیکن کے لیے کہوائی اس شکیم و جلائی مجھ اللہ کو اپنی اس شکیم کی قسم ہے مجھ اللہ کو اپنے جلائی کی قسم ہے اس شکیم جلائی انیما خلق دو سما مبنیتو والا عرض مدیتو والا کمال ملیتو والا شمس ملیتو والا صلق یدورو والا پہلے یجری والا صلق یسری اللہ فی محبت اللہ فرماتا ہے مائنے یہ کمال والا سورج بنایا ہے چودہ کے لیے یہ بندے پیچھ رہے میں شنالات ہے کہنی کے سکر میں بولا نہیں آتا اے مقلیت کا سور لگا کے کمال والا سورج بنایا ہے حدیث کے ساتھ پورے قرآن میں اللہ نے کسی جگہ پہ عزت کی قسم نہیں کھائی جان کی قسم نہیں کھائی اللہ نے پورے قرآن میں نہ عزت کی قسم نہ جلال کی قسم حدیث کے ساتھ میں کھا کے بتا رہا ہے میں نے سورج بنایا تلچودہ کے لیے میں نے چاند بنایا تلچودہ کے لیے زمین بنای تلچودہ قسم کا آسمان بنایا تو چودہ درست تھا خدا کے لیے چاہتنا ہے یہ سارے سیدادہ کمال والے بنے ہے کن کے لیے چودہ کے لیے سوچنا وہ کتنے کمال والے ہوں گے جس موصول کی طرف لے کہ آنا چاہتا تو خدا کے لیے جا گیا اچھا میں سمجھاتا ہوں یہ ممبر کیوں بنایا گیا رٹھا گیا مجلس کے لیے پاک کی ضرورت کا سمنا مار کیوں نے مجلس کے لیے دلیتیو بچھائی گا پہلے بولو مجلس کے لیے تو کیوں آئے لنگر کہتا ہے ہم کیوں یعنی سارا مجلس کے لیے مجلس ختم ممبر ہدایا جائے گا مائی بھرائے جائے گا دلیتیو بچھائی جائے گی تو میں اپنے گھار میں اپنے گھار کیوں وہ مجلس کے لیے جو باہر میں کھاتا ہے اور پوری کائنات بنائی چودہ کے لیے اگر چودہ ختم ہے تو اللہ کو کہہ دے سورج ہدا ہے اور یار خدا کے لیے بولو چاند ہدا ہے سمین کو ختم کرے اگر یہ قائم ہے یا تو ختم کار اگر یہ قائم ہے تو ماننا پڑے گا کچھ گا زندہ ختم پل ختم اگر انہوں نے بہت اچھے دو بھائی اور انہوں نے کہا کہا کہ ساکر صاحب کو پہلے پڑھنے دیں بعد میں دل کھول کر پڑھیں ان کا نام انداد حسین ہے میں بھائی ہے اور انداد سب کو ملتی ہے آدم حرمت کے طرح سے میں کہا دو کسیدے سنا کرو میتھے میتھے کسیدے سنا کرو لیکن زیادہ میتھا نے لے لیا کرو شوگر ہو جاتی ہے کبھی ننکیر بھیلیا کرو کئی بیماریوں کے علاج رہے اللہ بتا ہے سب کچھ بنا اور باہرمہ ایمان نوجہ ہے اور جس کے پیچھے اٹھنا ہے یار پردہ خیبت میں موجود ہے آج فیس بک پہ دیکھو سعودیہ کے مولوی آپ نے پڑھو گا کہہ رہے ہیں ہم بھی باہرمہ کا انتظار کر رہے ہیں شیو کا ایمان ہم انتظار کر رہے ہیں باہرمہ آئے ہم چاندے لڑے آئے ہم چاندے لڑے آل سعود کی بنات تو مختار سے نہیں لڑ سگے باہرمہ سے کیسے لڑا ہوئے 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 کیا بات ہے سبت میں اٹھانے سلام ہے تو یقیدہ کے سلام ہے جو مختار سے نہیں لڑ سگا وہ مختار کے مانت سے کیسے لڑ سگے گا ہوئے سے نہیں حالات خرام مجھے پتہ موضوع سے جو پڑا نہیں آتا لیکن میں نے چھیڑ دیا ہے چلوڑا پیچھی سمان کے پیچھو اٹھنا ہے اگر پہنے آ جائے اس کے بعد پتہ ہی نہ ہو خدا کے لئے لگنا ایک دن مٹل ہو گئے اور یہ آپ کو پتہ پریس میں بچھا پاتا ہے یہ سیاستان بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے کہ دنگا فساد ہے درائی چھگڑا ہے اور یہ بام دھما کے ہو رہے ہیں بام دھما کے کرنے والے کنٹرول کس طرح کیا جائے کنٹرول کس طرح کیا جائے خدا کے لئے جاگنا اس راہ کیا سا مولوی بھی بیٹھا تھا کنٹرول کس طرح کیا جائے اس فاتے کا ملنگ اٹھا علیتہ ماننے والا اٹھا اور رکھا اگر چاہتے ہو پاکستان میں لڑائی چھگڑا نہ ہو جنے بات سمجھے وہ ساتھے پاکی چھپڑا ہے پاکستان میں عمل ہو جائے پھر دعا کرو اللہ پاکستان میں خمینی بھیجے یا جیلو نہیں سمجھے بولیں نانا باقینا کھلا دے نا دے اگر پاکستان ہم ماؤں کے پچھوں کو جو جملے پر سمجھ گئے ہیں اگر چاہتے پاکستان میں عمل اعمال ہو پھر دعا کرو اللہ پاکستان میں خمینی بھیجے اب اللہ جانے بات رہی نہیں ہے وہ ملان بولا اسران کا لاغلا جملہ آپ دے اگر پاکستان کا من چاہیے تو پھر خمینی کیسا بندانہ چاہیے اگر آل امیر کا عمل چاہیے تو پھر کیا کھاتا لیتا ہو علی کے پیٹے کے شکل پھلا بولے وہ کھاتا نہیں وہ حرام کرتا ہے اگر آل امیر کے عمل چاہیے تو کیا کرے وہ کہتا اگر پاکستان کا من چاہتے ہو دعا کرو اللہ سمجھ نہیں بھیجے اگر آل امیر کا عمل چاہتے ہو دعا کر اللہ بارو امام اور سوچا تو صحیح خدا کے لیے آپ نے کہا رہے ہیں تو دو چاپ چملے بھائی میں نے مسائل پڑھیں گے تصیلیں پڑھیں زمانہ تو پریشان ہوگے آئے ہیں ہم نے ایک چملہ بھی سنا تھا کوئی دھو تین سال پہتے ہیں ہر بندے نے نجومی نے کہتے ہیں کتابوں میں سے نکلایا ہے کہ جب دو ہزار بارہ آئے گی تو قیامات آئے گی جب دو ہزار بارہ آئے گی تو قیامات آئے گی ہر بندہ پریشان ہوگیا نوکری والوں نے نوکری چھوڑی بچوں کے ساتھ کچھ وقت خدا آئے اگر جو ہے اکاس ہے ہم نے سمجھنے میں ایک چیتہ بچوں ہے یا نہیں ہے کہ بچوں کو ساتھ پاک سکنا رہا جائے پریشان ہے قیامات آنے والی ہے پریشانی ہے چہلوں پہ خبرہ آتا ہے پسینہ تک کبھی ہے قیامات آنے والی ہے لیکن لوگوں نے دیکھا بابا جیسے پترہ جوانی دعا چاہیئے لوگوں نے دیکھا شیعہ کا بچہ بھی ہے بڑا مطمئنہ ہے یاد تیری اپنی مردی ہے ہاتھ تاوئی اکھے گا نا جے ازارہ تو خیرات روے گا بچہ آر پاپے باپے پریشان شیعہ کا بچہ مطمئنہ ہے ہم نے پوچھا پیٹا سارے پریشان تو مطمئن جو ہے تجھے نہیں پتا قیامت ادھنے کا مولوی ہو گیا ہے تجھے اکل نہیں ہے پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی مطمئنہ ہے مطمئنہ ہے مطمئنہ ہے مطمئنہ ہے مطمئنہ ہے میرے امام کا ظہور ہوگا کعبہ کی صدر جنہوں نے سمجھے کے سلام ہے جنہوں نے سمجھتے کوشش کرے کیا کمال ہے باپ بیٹے کا علی باپ ہے مہدی بیٹا ہے باپ بھی تابا میں آیا آئے 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 بیٹا بھی تابا میں اور جاؤ امام سے پچھو جب تیرا پہلوہ امام آئے گا کبروں سے مرتے اٹھائے گا نہ سونا تو میرا کسبن نہیں ہے نا مہدی میرا چلکنے پہ لگا جا تو میرا کیا کسبن ہے اگر میرے میں نت کی ہے تو خدا کے لیے ستائیس مندے کبروں سے اٹھائے گئے باہر میں امام کے ہاتھ پہ جبلا سب سے پہلے بیٹ کرنے والا جبرائیل ہے سب سے پہلے آئے تک جبرائیل میں بیٹ نہیں کی بیٹ فیٹا اچھا فریہ میں محسون کی ہوتی ہے جمعہ سمجھانے لگا ہوں دعا دے رہیں گے مسئلہ بڑا اعلق لانکھیں گے مشکل بڑا ہے لیکن مشکل کشاہ کے ستے کا اعلق بیٹ کس کے ہاتھ پر کی ہے وہ محسون غیر محسون کے بندے تکلیف تو کر سکتے ہیں بیٹ نہیں بیٹ کا مطلب کیا ہے بیٹ کا مطلب ہے بیٹ جان تیرے حوالے کی مار تیرے حوالے کی اب اس بیٹ کے بدلے وہ کیا دیتا ہے جان میں نے جنت تجھے دی اے محلہ پریشان میں جان میں نے جنت تجھے دی یعنی بیٹ والا بخشش دیتا ہے مرید کے لیے وہ بندہ کیا بخشش کروارے گا جو خود بیٹے سے کرے لکھوا گیا آم ان کے ہوا کیا بات ہے کیا بات ہے اے نلی نبجیو ہے اس لئے کہتا ہوں جو آگے پھس گئے ہیں بورڈ میں ان ہونے ہیں ایک پچھلے تسری ہوں ہاں کار دیگرہ وہ یوں پتہ چلے نفضہ چلتی ہی آنے سب سے پہلے پہلے ایمان کے ہاتھ بیٹ کرنے والا خدا کے لیے چاہتے ہیں خدا کے لیے میں نے کہا ہے میں نے مسائل پڑھنے نہیں لیکن چندلہ میں نے اس ہاتھ ہو میں منبر چھوڑنے لگا ہوں خدا کے لیے بیٹ جس کی کی چاہتے ہیں وہ افضل ہوتا ہے جو کرتا ہے وہ مصور جبرائیو پہلے گا جس کے ہاتھ کو کی چاہتے ہیں اس کے کرامات موجزہ مقام زیادہ میں نے جبرائیو سے پچھتے ایک طاقت کیا ہے کہ خلطہ جبرائیو کو میں نے اپنے ناخون پہ اٹھایا تھا جنہیں آپ بھی سمجھنا یہی خدا کرے انہوں ساری زندگی سمجھنا میں اپنی آسانی تک جملہ نہ کہنا جب دعا تُس ہی دے دریئے میاں حجاز کی جگہ پہ اور حیز و رفکار کی محبت کے ساتھ آیا ہو جبرائیو کی طاقت کیا مریم کے پاس آیا مریم پریشان ہو کب پریشان نہ ہو مرد تُجھے بیٹا دینے آیا ہو عیسیٰ بیٹا عیسیٰ بیٹا عیسیٰ بیٹا عیسیٰ کرتا کیا ہے مردوں کو زندہ کرتا اندھوں کو بینا ہی رہتا پہنچو یار جو ہے ناکر پہنے کا وہ عیسیٰ جیسے بیٹے دے رہے مانی کیا کیا دے سکتا ہے توجہ ہے تیرے امام کے خدا کیلے جائے ستہائیس بندے اٹھیں گے پریشان میں دھر ساتھ ستہائیس بندے عیسیٰ نبی آج تک انتظار کر رہا ہے فاطمہ کا بیٹا آئے سیدہ کا بیٹا آئے محمد کا بیٹا مان اس کے پیچھے جیسے کہ تو ساکر نہیں امجھے ہان لے گا تو مائن کو اٹھائی امجھے ہان لے گا ایس جو ملے گا ریاتی نمبر ملے گیا محمد کا بیٹا مان اس کے پیچھے نباز پڑھ جرسے ترہ امام آئے گا عیسیٰ آئے گا جب جباد کا فتح ہوگا مخدی کے گئے ایسیٰ تو مریم کا بیٹا ہے آئے 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 مریم کا بیٹا ہے تو نباز پڑھا ایسیٰ جیسے میری چلت نہیں آئے میں محمد کے پاروے بیٹے کو نباز پڑھا ہوں یاد تیری اپنی مردی ہے میں محمد کے محمد کے خدا کلے توہ بابا جی توہاں کی توہاں لے کے جانا ہے ہے کوئی ایسیٰ مسئول چاہدہ شریعت مدول کا بیٹا پھر مخصے کے پھر سار تھا محصوب باروے محمد کے پیچھے نماز پڑھتا ہے نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی اور یاد جی نمت سمجھ سرانہ پاک کی کوشش کرو میں جمعہ بدرا دوں آؤ انسان باروے محمد کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا محصوب 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 باروے کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا کوئی دناگار پہلے کے آگے دیزے کھڑا ہو سکتا دباں کے ساتھ دل بولا دل بولا قرارے محصوب 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 یوں سب ہو سب بھی جمکہ چوتی قصد کے خیرات مال لیتا ہوا ہے چاگنا خدا کیا ہے اللہ ایمان نالے اللہ ایمان اللہ ایمان اللہ ایمان ایمان توجھو بارو ایمان 17 مات کبھرے 15 20 منٹ پڑھے ایمان بھائی نے کہا بھائی آپ نے مجھے اسی نہیں پڑھی سبجھو ہے کہ نہیں آپ توجہ کرنا سبجھو مجھے اسی نہیں مجھے اللہ ایک ہے لیکن بھائی تو ہوگاگا ختم کنے لگا ہوں پہکی جو بکی جا مجھے پہکی جا میں نے کہا جملہ پڑھا میرا والateur نے کہا کہ ہمیں گھوڑ پڑھے میں نے پڑھا کاسیم نے کہیں گھوڑ پڑھے میں فواہی باد نے کہیں گھوڑ پڑھے میں نے پڑھا ہمارا اکران نے کہیں گھوڑ پڑھے میں نے پاس 9 جملے تھے نے ناملے میں نے پڑھ دی گئے آپ تاورہ بھائی کوئی سامائش نہ کرے میرے پاس بکیہ ایک ہی جملہ ہے آئے 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 بکیہ کیا سلام بکیہ آلمان ہی رائے کے لیے آدم کو بھیدہ نور کو بھیدہ عبرہین کو بھیدہ یحییٰ کو بھیدہ موسیٰ کو بھیدہ آرون کو بھیدہ عیسیٰ کو بھیدہ محمد کو بھیدہ علی کو بھیدہ حسن کو بھیدہ حسین کو بھیدہ سینل آبنین کو پھیجا پاکر کو پھیجا جاسر کو پھیجا سادے کو پھیجا موسا کو پھیجا رضا کو پھیجا نکی کو پھیجا نکی کو پھیجا اسکر کو پھیج کے کہتا میرے پاس بکی احمدی ہے بکی یا بتا چلا جس کے پاس اللہ کے پاس بھی کچھ نہ رہے اسے احمدی کہتے ہیں اچھا اچھا کھاڑو میرا پاہلوائی مام اینسل آیا دوچھو میرا پاہلوائی تھوڑی تھی آج سکر مجھ سے پیار کرتے ہیں میرے بڑے بھائی ملک کی نام ملچکسی یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو خطیب کہلوائنے لگیں اور ان کے دعا نہیں ہے کیلئے دوچھو نے سنو میرا پاہلوائی مام اینسل آیا یا سے موسیٰ آیا آئے 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 توجہ ہے کیوں فیرون کا نجومیوں نے کہاں کھا ایک آئے گا نہیں سمجھے ایک آئے گا تو تیری سلطنت کو ختم کر رہے گا اس نے نجومیوں کی بات مان لی نہیں سمجھائی فیرون نے ان کی بات مان لی فیرون کو نہیں سمجھے فیرون کو یوہودیوں نے کہاں کہ موسیٰ آئے گا وہ مان گئے کتنا کمینا یہ سعودیہ کا مولوی ہے جسے محمد کا آدم آئے گا آئے گا زندگی رہی تو اکیس رمزان کو حامل خجاب انشاءاللہ تو یا تین بھئی ایک وڑ گا توجہ ہے کھلے آیا اور آیا کیسے توجہ خدا کے لیے موسیقی 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 ادھر نبوت کوسر کے ہاتھوں پہ آئی نبوت نے ہاتھ اٹھایا کوسر کے چیلے پہ گیا جان لکھو تاریخ میں دو تک پر مشہور ہے ایک موسا کا سیرون کے موپے دوسرا علیؐ کا موجر جمعور ہے کازیا یہ وہی بچہ ہے یہ وہی بچہ کوئی عام بچہ نہیں لگتا کہتے ہیں وہ بچہ نہیں سیرون کا ہاتھ میں نے کھایا ہے آئے 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 ایک بڑھنے کھنٹی آئے ہاتھ میں نے کھایا ہے کچھ یہ بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے یہ عام بچہ نہیں ہے خدا کے لئے چاکنا کہاں تک رہے ہیں تو راتے دینا سیرون کے گھر میں نبود برمان چکتی رہی نہیں سمجھا یہ آؤ دواب ہوں گا اور یہ جمعہ سمجھتے ہیں ایک وقت آیا بڑا مختصر کر کے پیچھے پیچھے فیرون کلش کر ایک ویٹ آگیا ہے جمعہ بہتر سا ہے موز لے کے خدا کی قصر ہے فیرون کو آسان تب آیا جب وہ گھر سے باہر نکلا بڑی تصدیق کے ساتھ یہاں سے ہو سگئی ہوئی یا تک کی سوالت قصر چاپنا کتھار میں تھا علموں کے اعظام کیا ہو علی کی عزت کی قصر فیرون کے گھر کے اوپہ ایک تکتیل کی تھی جس پہ لکھا تھا اسم الہی کی مدد یا تیری اپنی مردی ہے نا چھتے مولا سے پوچھا گیا جب مولا اسمہ ہی آئی فرمیت فیرون کے گھر پہ لکھا تھا علی کی مدد علی کی مدد علی ایک کافے کے گھر پہ بھی انتدار موت سے زیادہ ہی آئی موسیٰ توجہ بارہ کبیلے حادیے بارہ کبیلے راستہ ایک بنا موسیٰ نے سا بارا راستہ بن گیا کہ ہم بارہ کبیلے ہیں بارہ راستے بنا یا الیدرکریفی سمیل اللہ ہم بارہ کبیلے ہیں راستہ بارہ بنا موسیٰ نے بارہ راستے بنا ہے کبیلے بارہ نجات دینے والا ایک جب انتداری سمجھے خدا یا فضلے کبیلے بارہ نجات دینے والا ایک کتنی خوشکسمت ہے یہ کون جس کا نجات دینے والا بارہ ہے کبیلے بارہ جو آج موسیٰ 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 کامی پہنٹے پڑھنا ہے باہنی کی مجلن سے مجبور ہی ہوتی ہے پھر بھائی نے کامی پہنٹا ہے باہنی باہر آج بھی چوتہ سو ساتھ ہے تم پانی رو رہے ہو باہر مخور رو رہا ہے مولانا تری آئے قبول کرے یاد یہ کرمی ماشا کی گھر پیسے کم بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے آج بھی بندہ غیبہ میرے بیٹے اور بھائی کے حق میں دعا کرنا دن پر کجھنے تو معاف کر دینا اور رو رہا ہے چودہ سو سال سے کبلا اور رو رو کے کہتا ہے کیا ہے رات رو لے کری پہلا جملہ کتا مالک اٹا پر دے مجھے تنیا میں بھی میں دیکھو زہرہ کا پہلو زخمی کرنے والا کون تھا مولا تیرا ماتم قبول کریں گا اب مولا تیرا ہائے قبول کریں امولا تیرا ہو اول محمد پر تیزے راضی ہو پاک سے کدھا تیجھ بھی راضی ہو مالک اٹا پھا دے دنیا پہ بھی میں دیکھو تو شئیر میں کہا تو فغائل میں اپنے نمکہ کے پر سکتے ایوان بھائی مسیح میں مسیح روز سنو کے ہائے وہ ہی کرے گا جس کے دل میں کبھر حسین ہوگی ہٹا پر دے دنیا پہ بھی میں دیکھو زہرہ کا پہلو زخمی تم نے سن لیا میں نے پڑھ دی پتھر دل کا بندہ میں نے ازام میں شہید ملت چافریہ سرکاری علامہ ناصر سپاس فرمایا کرتے تھے اور جب تک زندگی ہے ان کا جملہ تا قیامت رہے گا محف کر گیرا وہ کہاں قطط زمانے والوں ہر امام نے دین کو پچاندے کے لئے محنت کی ہے ہر امام نے محنت کی ہے لیکن سمانے والوں یاد رہے ہیں کیا رہا ہی ماموں کی محنت ایک طرف ابھی لیکن پر دیکھ اس مصیف کے طلاح نہیں رونہ تو سر چھوڑا شیعہ کھائی کا پتہ ہائے میں کر شیعہ کیسر ہے کہتے ہیں سمانے والوں کیا رہا ہی ماموں کی محنت ایک طرف اکیلا سہرہ کا چار گھنٹے دروار میں کھلا مرحبا مرحبا جی 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 میں ترہا کرتا میں ترہا کرتا میں ترہا کرتا ایک چولا کہوں گا ترہا ہی ہونو جوانشیہ دھرہائے کرنا ہونا چاہتا مجی سے رونا نہ آئے مجلس کے بعد آپ جیوں کو لکھا کر نمازیں نوافر پڑھنا اور کہنا بی بی مجھے معاف کر دے مجھے آنسو عطا کر تیری خورپت پہ رو نہیں سکا تیری خورپت پہ رو نہیں سکا ادھا دھا چار گھر دے دربار میں سہرہ کھڑی رہی تیری ہار کرنے پہ سنا تیری ہار کرنے پہ سنا مجھے معاف کر دےنا ادھا دھا چار گھنٹے میری ماں و بھلوں معاف کر دے چار گھنٹے کھڑے ہونے کے بعد آہستہ سے کہتے چچا سلمان اشتہ کر دے میں زیادہ دیر کھڑی ہونے کیا دیر مرحبا 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 پری مقبولیت والی مجلس ہے دعائے مانگنے کا فقتہ ہے یا مکم دعا مانگ دے چھٹے موڑا کا فرمانہ ہے جس کی دعا کبھی قبول نہ ہوئی ہو وہ روتی آپ کو سے دعا کیا کر اللہ قبول کرے گا ازادہ داروں سوچار گھنٹے کھڑے ہونے کے بعد کہا چچا سلمان اس سے کہہ دے میں زیادہ دیر کھڑی ہونے کیا دی گئی ہو ازادہ داروں مجھے معاف کر دے نا سہارہ گئی تھی نا چھٹے سلمائے گھنٹے کائنات کی اتھارہ سان کی یہ وہ مستور ہے جو در پار گئی تھی گھر سے بولا تیرا ماتب لو جوان قبول کرے جب سیاں کھڑ سیرے پہ ماتب کرنا گھر سے چلی تو بی بی کے پار سفید تھے اوہ کھڑا جب کھڑا ماں جیو 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 جب کھڑا واپس آئی ازادہ داروں سنا پار سفید ہو گئے گھر سے گئی تو بات کھڑے واپس آئی تو سفید ہو گئے مجھے معاف کر دینا زارہ آئی لوگ کہتے ہیں بی بی نے پیچانا نہیں زینب نے ماں کو نہیں پیچانا اور کا مستور کھڑا ہے میرا ایمان نہیں ہے علی کی پیٹی ہو فاطمہ کی پیٹی ہو خودعالمہ خیر مہنری ماں ہو پہچانا سگی ہو علی کی زد کی طرف پی بی نے پہچانا اور ایک جملہ کا اماں یہ تو پتا پتھر دل کا میں رہی سمر یہ تو پتا تیرے پار سفید کیوں ہو گئے آئے کھڑا تیرے پار سفید کا زینب میں دروائے گئی تھی کہا تو وہ دروائے اماں تو وہ دروائے کہا میں کھڑی رہی تھی اماں تو کھڑی رہی تھی تو دل بی بی کہتے ہیں زینب حیران نہ ہو پریشان نہ ہو آئے کھڑا زینب حیران نہ ہو میں دروائے گئی تھی مجھے پہچانے والے تھے مجھے چانے والے تھے اور زینب جب تو دروائے گی شرابیوں کا پڑا دوڑا کیا وار آمان پاندھر مارا تاہی کی پہران آمان آüler حسن آمان آم کہ خلان آLO شکریٹ